موسیقی 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 بلین ڈالرس کی بجت ہوگی ایم ام آر سے ٹو پائنٹ اور ٹینڈر کو تھرٹی ویلین ڈالرس فر ایسٹیمیٹ کیا جا رہا تھا جس میں جتنے والے فائٹر جیٹ کے لیے ایک لوکل پرڈکشن لائن بھی سیٹ کی جانی تھی اور اس کے ساتھ ہی اس قیمت میں ان اے کرافٹ کی پرکوریمنٹ کاؤسٹ بھی شامل ہے اس کے ساتھ ہی اس ٹینڈر میں ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی بھی سامل تھا جس کی مدد سے ہم ہمارے دیش میں انڈینیس ایک کرافٹ کو اور جڑھا بہتر بنا سکتے تھے ایک ویب سائٹ نے ایک سینئر ریکنگ سرویس آفیسر کے ساتھ بات کی تھی جن کا کہنا تھا کہ ابھی چل رہے وائرس اور ایکنومک سیچویشن کے کارن ہمارا دیش فارن فائٹر جیٹس کو خریدنے کی ستھی میں نہیں ہے لیکن ابھی بھی انڈینیر فورس کو یہ امید ہے کہ انہیں ایم ایم آر سے ٹو پائنٹ او ٹینڈر کو لے کر آگے بڑھنے کی منظوری مل جائے گی کیونکہ اس فائٹر جیٹ ٹینڈر میں میڈن انڈیا کا کلاوز بھی شامل ہے جس میں یہ سبھی فائٹر جیٹس ہمارے دیش میں بنائے جانے ہیں اور یہ ہمارے دیش کے میڈن انڈیا بھیان کے ساتھ مل کر کام کرے گا حالان کہ ابھی تک انڈینیر فورس کی ٹاپ براس جانے کے ٹاپ افیشلز نے اس لیکن جہاں پر آپ کو یہ بھی جانکارے دیں دیں کہ انڈین ایئر فورس تیجس مارک وان اے اے کرافٹ کو ایم امارس اے ٹو پائنٹ او ٹینڈر کے بدلے میں سپلیمنٹ نہیں کرنے والی ہے کیونکہ یہ دونوں اے کرافٹ الگ ٹائپ اور الگ کیٹیگری کے ہیں ایم ام ایم ار سی اے ٹو پائنٹ او ٹینڈر کو سپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمارے دیش کا تیجس مارک ٹو اے کرافٹ کام آ سکتا ہے جو کہ ہمارے دیش کے LCA تیجے سے ایک کرافٹ کی ایک فردہ ڈیویلمنٹ میں ہے لیکن ابھی یہ ایک کرافٹ انڈر ڈیویلمنٹ میں ہے اور اگر MMRC 2.0 تینڈر کو کینسل کیا جاتا ہے تو یہ ہمارے دیش کی ائر فورس کے لیے پہلی چوائس ہو سکتی ہے اور اسی بات کو بہت سارے انڈین ائر فورس کے اوفیشلز نے بھی کنفرم کیا ہے میڈیم ویٹ فائٹر جیٹ یعنی کی تیجے اس مارک ٹو ایک بڑا اور بیٹر اور زیادہ اچھی طرح موڈل کیا گیا تیکنیکل سپیریئر ایک کرافٹ ہے جو کی میرائی ٹو تھاؤزن ایک کرافٹ سے زیادہ بہتر بنایا گیا ہے جہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فرانس سے خیدے جانے والے 36 دیسولٹ رافیل ایک کرافٹ جتنا اڈوانس تو نہیں ہوگا لیکن یہ ہماری انڈین ائر فورس کی ریکوارمنٹس کو پوری طرح پورا کر پائے گا اگر ایم 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 ار سے انڈین ایر فورس ایک بڑے تیجے اس مارک ٹو ایک کرافٹ کی ڈیویلمنٹ کے لیے کمیٹڈ ہے جسے کہ میڈیم ویٹ فائٹر جت بھی کہا جاتا ہے یہ ایک کرافٹ 17.5 ٹن کے ٹیک آف ویٹ والا ایک کرافٹ ہونے والا ہے جس کے کارن یہ ایک کرافٹ دوسرے میڈیم ویٹ فائٹر جت کی کٹیگری میں آ جاتا ہے ایڈیا ہے ہمارے دیش کی ایک نوڈل ڈیزائن ایجنسی ہے جو کہ تیجے اس مارک ٹو اور تیجے اس مارک ٹو ایک کرافٹ کو ڈیزائن کرنے والی ایجنسی ہے اس کے ساتھ ہی یہی ایجنسی ایک 23.5 ٹن کیٹگری والے 4.5 پلس جنریشن فائٹر ایک کرافٹ کی اوپر بھی کام کر رہی ہے جو کہ ڈیزائل ڈیزائل ایک کرافٹ کو ٹکر دینے والا ایک کرافٹ ہوگا اور اسے اومنی رول کامبیٹ ایک کرافٹ کہا جا رہا ہے تو چلیے یہ سوچ بھی لیتے ہیں کہ ہمارا دیش ایم ایم ایمار سے 2.5 ٹنڈر کو کینسل کر دیتا ہے تو ابھی سوال جے اڑتا ہے کہ جب تک تیجے اس مارک ٹو ایک کرافٹ نہیں آ جاتا تب تک ان ایک کرافٹ کی کمی کو کون سا ایک کرافٹ پورا کرے گا کیونکہ اگر ایم 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 رسے 2.0 تینڈر فائنلائز نہیں ہوتا ہے تو ہمارے دیش کے فائٹر ایک رافٹ سیندھ میں بہت جڑا کمی آ جائے گی کیونکہ تیج اس مارک ڈو ایک رافٹ ابھی بھی 4-5 سال پوری طرح ڈیویلپ نہیں ہونے والا ہے اور اگر اگلے کچھ سالوں میں اس کا پروٹائب آ بھی جاتا ہے تو اس کی انڈکشن میں اور جڑا سال لگ جائیں گے اس کے اوپر بہت سارے ڈیفنس ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ ہمارا دیش جیسے کہ ہم نے پہلے 36 رافیل ایکرافٹ خریدے ہیں ویسے ہی 36 رافیل ایکرافٹ اور خرید سکتا ہے تاکہ جب تک میڈیوم ویٹ فائٹر جیٹ ایکرافٹ ڈیویلپ ہو تب تک ہمارے دیش کی فائٹر ایکرافٹ سینگت میں کوئی کمی نہ آئے اسے ہم سٹاپ گیپ میزر کے طور پر خرید سکتے ہیں اگر ہم اور کا ایکرافٹ اور ایم سے فائٹر جیٹ پروگرام کے بارے میں بات کریں تو ان دونوں فائٹر جیٹ پروگرام کو ابھی تک اوفیشلی سینگشن نہیں کیا گیا ہے اور ابھی تک اے دی اے کو ان ایکرافٹ پروگرام کے لیے فائننسز بھی گورنمنٹ سے نہیں ملے ہیں گورنمنٹ نے ابھی تک ایم سے فائٹر جیٹ پروگرام کے لیے بیسک سیڈ منی ہی دی ہے جو کی اس ایکرافٹ کا بیسک ڈیزائن تیار کر سکتی ہے اور کا اور ایم سے دونوں سب 25 ٹن ویٹ کلاس ایکرافٹ ہونے والے ہیں اور اے ڈی اے ان دونوں اے کرافٹ کو ایک ہی ساتھ ڈیویلپ کرنا چاہتا ہے اے ڈی اے کا پلان یہی ہے کہ ان دونوں فائٹر جیٹس کے انیشل پروٹ ٹائپز کی فرسٹ فلائٹ دوزر پچیس تک ہو جائے اگر اور کا اے کرافٹ کو بھی کلیر کر دیا جاتا ہے تو اس کی پرڈکشن دوزر تیس تک شروع ہو سکتی ہے اور اسے بنانے میں ایم سی اے کرافٹ اور تیجس مارک ٹو پروجیکٹ سے بہت زیادہ مدد دی جائے گی اس میں اے م سی اے اور تیجس مارک ٹو اے کرافٹ میں استعمال کیے جانے والے اے ایس اے ڈار انجن اور کوکپٹ انسٹرومنٹس اور لیٹرونک وارفیر ایکوئیمنٹ کا استعمال کیا جائے گا دوستو ابھی یہ تو پکا ہو گیا ہے کہ اگر ہم ہماری اے فورس کو انڈینیس بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں تیجس مارک ٹو اے کرافٹ کو پوری طرح سپورٹ کرنا ہوگا اور ابھی جو کنڈیشن لگ رہی ہے تو ہمارے دیش کی اے فورس کے لیے یہی ایک آخری امید ہے اگر ایم اے مار سے ٹو پائنٹ ٹو ٹینڈر کو کینسل کیا جاتا ہے تو جو پیسہ بچے گا اسے اس کی ڈیویلمنٹ میں لگانا ہوگا تاکہ اس اے کرافٹ کی ڈیویلمنٹ کو اور زیادہ تیج کیا جا سکے اور اس کے ساتھ ہی جو منی اس ٹینڈر سے بچائی جا سکے گی اسے دوسرے فائٹر جیٹس کی ڈیویلمنٹ میں لگایا جا سکتا ہے جیسے کی اورکا اور ایم سی پروگرام اس کے ساتھ ہی ہمارے دیش میں مائیکرو سمال اور میڈیم انٹرپرائسز کو سیٹ اپ کیا جا سکتا ہے جس سے ہم انڈینیس ایکوئیمنٹ کو ڈیویلمنٹ کر سکیں انڈینیس ایکوئیمنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے ہماری گورنمنٹ نے اب ڈیفینس سیکٹر میں سیمٹی فائی پرسنٹ سے زیادہ کی ایف ڈی آئی کو منظوری دے دی ہے جانے کی ہمارے دیش کے ڈیفینس سیکٹر میں کوئی بھی کمپنی سیمٹی فائی پرسنٹ تک ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کر سکتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمارا دیش اب ایسی پولیسی کی اوپر کام کر رہا ہے جس میں جو ایکرافٹ جو سسٹم ہمارا دیش خود بنا سکتا ہے وہ سسٹم کسی اور دیش سے نہیں خریدے جائیں گے جانے کی اگر ہمارا دیش کوئی اشعہ بیٹل ٹینک بنا سکتا ہے تو اسے دیشی کمپنیوں سے نہیں خریدہ جائے گا بلکہ ہمارے دیش دورہ خود بنائے گے ایکویمنٹ کو بڑاوا دیا جائے گا اور اسے استعمال کیا جائے گا اس لیے انڈین منسٹری آف ڈیفینس ایک ایسی لسٹ تیار کر رہی ہے جس میں ان سسٹمز کو شورٹ لسٹ کیا جائے گا جنہیں بنانے کے لیے ہم پوری طرح کیویبر ہیں اور جن کے لیے ہمارے پاس پوری طرح پہلے سے ڈیویلویڈ سسٹمز موجود ہیں ان سب بھی شورٹ لسٹ کیے گئے سسٹمز کو کسی بھی ویڈیشی کمپنی سے نہیں خریدہ جائے گا تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جورو لائک اور شیئر کریں ٹھینکس پر واج موسیقی موسیقی